السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مری ہلز اینٹوریزم اور میں ہوں ساجد امین قریشی یہ جی میں ہوں اس وقت بک گیلری کے سامنے اور المشہور بک گیلری اور سامنے ہے جو یہ میرے چرسی کڑائی چرسی کا بڑا زبردست ہے یہ بھی ٹیسٹ اچھا ہے اس کے بعد یہ کارنک پہ جو وہاں یہ دنبا کڑائی وغیرہ یہاں وہ بھی بہت زبردست ہے شنواری اس ایریے میں جو ہے وہ کھانے پینے کا بڑا اچھا تھا اور بس آج کچھ ہلکابل کا رش پڑ گیا جی کیونکہ ایسے ہے کہ ایک تو جمعہ تھا آج چوبیس مئی دوہزار چوبیس تھا اور جمعہ کا دن تھا موسم بڑا خوشکوار تھا میں نے جب آپ اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے دکھایا تھا آپ کو کہ موسم کافی خراب ہوا گیا اور واقعی موسم بڑا خراب چل رہا تھا اور وہ پھر برسا جی لیکن اتنا زیادہ بارش بارش نہیں ہوئی بس مناسب سا جو ہے وہ ماحول چلتا رہا اور گزارا رہا جی وہ اتنا خاص نہیں تھا بارش بارش کبھی کوئی اتنا خاص سلسلہ نہیں چلا تھوڑی بھی دیر پانچ دس منٹ کے لیے بس بارش ہوئی لیکن موسم کو کافی تھنڈا کر گئے جی تو یہ ہے جی بس آج آپ دیکھ لیں میں یہاں ہوں آپ کو یہاں سے مری کی یہ رونک بکھا رہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملے جی کہ مری میں راشواش کوئی الکا فلکا بنتا ہے چھوٹی جب بھی ہوتی ہے تو لوگ آتے ہیں یہاں تو یہ سین ہے جی باقی آپ دیکھ لیں امریکہ موسم بہت ہی زبرداست ہوئا ہے تھنڈا تھنڈا سا موسم ہوئا ہے اور چھینکیں بھی لگ رہی ہیں یعنی کہ وہ ذرا سی جوئیں تھوڑی سی سردی ہوتی ہے تو چھینکیں بھی ان کے سٹارٹ ہو جاتی ہیں جی کیونکہ کچھ موسم ابھی مستقل طور پر جو ہے نا اسٹیبل نہیں ہو رہا موسم کوئی بہتر ہو جائے تو اس سے یہ ہے کہ ایک ماحول بنتا ہے جی تو ایک ترتیب اچھی ہو جاتی ہے باقی یہ ہے کہ چلتا رہتا ہے جی سردی گرمی یہ وہ سارا سار ساتھ ہے دیکھ میں نا ابھی بھی یعنی ٹی شرٹ سویٹر اس سب میں کام چل رہا ہے مری میں یعنی جس کو الکی سی سردی لگتی ہے اور ٹی شرٹ بھی والا جو ہے وہ سویٹر وغیرہ پہن لیتے ہیں اور جو نہیں پہننی تو وہ تو نہیں پہنتے وہ تو برف میں بھی کئی لوگ ایسے ہم نے مری میں دیکھے ہیں بیشمار ایسے لوگ ہم نے برف باری میں بھی دیکھے ہیں کہ جیکٹ تک نہیں پہنتے جی یعنی یہ نہیں کہ کوئی لوکل کی بات کر رہا ہوں کہ باہر سے بھی جو لوگ آئے ہوتے ہیں نا بڑے ماشاءاللہ اچھی صحت ہوتی ہیں ان کی تو جوان ہوتے ہیں ہم انہیں اکثر سمجھاتے رہتے ہیں کہ یا نہیں بیٹا ایسے نہ کیا کریں جان کا خیال کریں تو وہ بس تھوڑی دیر انجوائے کرتے ہیں نا جی مری کو تو اس لیے پھر ہم بھی انہیں اتنا تانگ نہیں کرتے کہ انہیں ٹھیک ہے انجوائے کرنے طبیعت جب خراب ہوتی ہے جب واپس ہوتل میں پہنچتے ہیں کمرے میں پہنچتے ہیں تو پس پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے گیس 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 یہ وہ سارا سلسلہ بسی سے تنہیں چلتا ہے جی تو باقی مری تو مری ہیں تو تھنڈ سے بچنا چاہیے جی آپ سمجھیں کہ چھٹیاں بھی شروع ہونے لگیں ہیں میدانی علاقوں میں تو پنجاب میں تو نوڈیفکیشن آ چکا ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہوتا کیا لوگ آتے ہیں ایک دفعہ ہی آتے ہیں یا عید کے بعد آتے ہیں جیسے وہ مستقل ایک سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور عید میں تو لوگ قربانی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ ہی جو ہے نا وہ مری کا رکھ کرتے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے بھی قربانی وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو وہ زیادہ تھا تو قربانی کے جانور کے سلسلے میں پڑ جاتے ہیں ان دنوں تو جو ہی بس جانور وغیرہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دیکھ وال کے چکر میں پھر بچے جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے تو بچے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں گھومنے پھرنے سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ چلیں اتنے دن ہمیں انجوائے کرنے کا موقع مل جائے گا جانور کو لے کے گھوماتے ہیں تو ایک ان کا مصروفیت ان کی بن جاتی ہے تو انجوائے بھی کرتے ہیں تو یہ سین ہے جی باقی دیکھا جائے گا جی انشاءاللہ اللہ پاک کی قربان بھی جو ہے وہ خیر و آفیت سے نکال دیں پاکستان کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جتنے بھی جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اللہ پاک ان کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے بلکہ بالخصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو جو ہے اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بس اسرائیل جو ظلم و جبر کر رہا ہے اللہ پاک اس کو نشط و نابوت کرے اول تو اس کو ادایت مل جائے تو زیادہ بہتر ہے نہیں ہوتی تو پھر ایسے سلسلوں کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تو مسلمانوں کے لیے مسلموں کے لیے دعا کرنی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مسلسل ظلم چل رہا ہے ان پہ بہرحال آپ لوگ بھی دعا کرنا جی اسی عید پہ کہ یہ جو ہے ان کے لیے خوشیاں لائے کہ انہوں نے بہت ظلم دیکھ لیا جی یہ ہے جی باقی میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے کی محلوڑ کے ویڈیو تو ٹاپ ٹرینڈ پہ چل رہی ہے جی ماشاءاللہ بہت زبردست اس کے ویوز بہت اچھے آ رہے ہیں اس سے دو تین ویڈیو پہلے کی تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ماشاءاللہ ڈیلی اس پہ ویوز بن رہے ہیں جی اور میرے سبسکرائبرز جتنے بھی ہیں اولڈ ہیں نیو ہیں سب اس کو جو ہے نا دیکھ کے تو کمنٹس بھی کر رہے ہیں جی اور اچھے کمنٹس کر رہے ہیں باقی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی رونکے بس یہ لائٹ ریفلیکٹ کر رہی ہے تو اس لئے پھر پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ میں ہے مرحبہ چوپ اس کے پاس ہوں یہ مری ہلز میں نے اس لئے پھر Projekt جی ڈیونک ببیرمنٹس میں یہ دیکھیں جی ڈیونک بچی یہ زبردست ایک ماحول بن رہا ہے رش کا آہستہ آہستہ پھر لائیڈ بھی ڈیم ہو جاتی ہے جی کچھ سمجھ دی لگتی ہے کہ یہ کیا پوزیشن ہے بارل جی یہ گیمہ گیمی ہے ہلکی پھلکی وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں جن لوگوں کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگے جی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کریں یہ مرحبا چوک یہ جی یہ جی میں ہوں اس وقت مرحبا چوک کے پاس اور کل لگتا ہے کہ انشاءاللہ سچڑے کل صبح سے پھر رش بنے گا اور کل رات کو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ایک یہاں کا منظر دکھاؤں گا جی یہ میں مہلین اعمال کے پاس پہنچ گیا ہوں جی اور یہ اسمانیہ مارکیٹ ہوں جائے گا لائٹ ایشو ہو جاتا ہے ریفلیکشن ہوتی ہے بہت زیادہ کیونکہ اس مارکیٹ کی لائٹس ہیں کافی بارہ جی یہ ہے جی مرحبا چوک تک میں نے آپ کو دکھایا جی اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل دن کے ٹائم آپ سے دوبارہ آپ کو اس کا منظر دکھاؤں گا جی مالورڈ کا ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم